بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفتر اور تذیر سجے سکور کے ایک اور پرگرام کے ساتھ سید یایہ حسین یہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بہت سارے ایسے فیصلے جس پر اس وقت بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں آن دادہ سائیڈ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی تو دورہ آسٹیلیا سے پہلے اس ٹیم کی کارکردگی پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے عوضوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کو ان عوضوں کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے جن کا تقرر کیا جا رہا ہے اس پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں آج کے اس پرگرام میں ہم انہی تمام باتوں پر گفتگو کریں گے اور ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فومر ٹیسٹ اوپنر پاکستان کے لیے انیس سو اسی سے انیس سو نواسی تک پاکستان کے لیے ٹیسٹ اور وانڈ اک رکٹ کھیلنے والے اسٹائلش اوپننگ بیچ مم maneira محسن حسن خان جو آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے معاملات پر محسن حسن خان نے پاکستان کیلیے انیس سو اسی سے انیس سو نواسی تک اٹھالیس ٹیسٹ پچھتر ایک روزہ میچ کھیلے اور محسن حسن خان نے سینتیس آشاریہ ایک سفر کی عوصہ سے ٹیسٹ ٹرکٹ میں سات سینچوں کے مدد سے دو ہزار ساتھ سو نور انزل سکور کیے ونڈے ٹرکٹ میں محسن حسن خان نے چھبیس آشاریہ آٹھ ایک کی عوصہ سے چھ سینچوں کے ساتھ ایک ہزار سو ستیتر انزل سکور کیے اور محسن حسن خان پاکستان ٹیم کے کوچ چیف سیلیکٹر اور مینجر کے عوضوں پر بھی موجود رہے دو ہزار بارہ میں محسن حسن خان کی کوچنگ میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز تین صفر سے اپنے نام کی اور آج محسن حسن خان صاحب سے ہم گفتگو کریں جیان جناب محسن حسن خان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ وہی محسن حسن خان ہے جو کہ پاکستان ٹیم کے موجودہ کوچ کے لیے ہونے والے ایک جو مقابلہ تھا اس کی دوڑ میں بھی شامل تھے ماضی میں پاکستان کرکٹ بوٹ کی موجودہ کرکٹ بوٹ کے کرکٹ کمیٹی کے سردرہ بھی رہے اور اچانک انہوں نے اس کرکٹ کمیٹی کے عوضے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا محسن حسن خان صاحب سے آج کے پرگرام میں گفتگو ہوگی اور سب سے پہلے تو خوشاندید کہیں گے محسن حسن خان صاحب آپ کو اور سب سے پہلے یہ جانا چاہوں گا جو کچھ چند گھنٹوں میں پاکستان کرکٹ بوٹ کے فرنٹ پر فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کے حوالے سے آپ بہت عرصے سے خاموش رہے ہیں لیکن ایک سوال جو اس وقت میرے ذہن میں ہے اور شاید دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آپ کی تو لگتا ہے خوائش پوری ہو گئی کہ سرفراز احمد کو کپتانی سے اٹھا دیا گیا کیونکہ جب آپ ٹرکٹ کمیٹی کے سربراہ بنے تھے تو آپ نے بھی اس خوائش کا اظہار کیا تھا کہ سرفراز سے ٹیسٹ کی کپتانی لے لو انہوں نے دو چار آت آگے کام کر دیا ٹی ٹوئنٹی سے بھی اٹھا دیا سب سے پہلے تو آپ کو اور ناظرین کو اسلام علیکم اور یایا آپ کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے آپ نے تو ابھی کرکٹ کمیٹی کی بات کہی تھی جس وقت آج سے تین سال پہلے میرے خلال سرفراز کو پوائنٹ کیا گیا تھا سرفراز کو کیپٹن بنایا تھا تی ٹوئنٹی اور ونڈے کا اس کے کتنے عرصے کے گیپ میں اس کو ٹیسٹ کا گیپٹن بنا دیا تھا سرفراز کو کتنے عرصے کے ٹیسٹ کا کیپٹن بنایا جاتا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میں آپ کو دکھا دوں نہیں نہیں وہ دیکھا بہت شیئر شیئریہ آرصہ آپ کی جواب کو دکھا رہے ہیں وہ دیکھا بہت جہاں انہوں نے آنانسمنٹ کی تھی اور اسی وقت میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو ٹی ٹوینٹی اور ونڈے کا کیپٹن منایا تھا اس کے کتنے عرصے کے بعد ٹیسٹ کا کیپٹن منایا تھا کم از کم چھ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد چھ مہینے کے بعد بھی اگر میں آپ سے کہوں اور آپ کو شاید آپ کے پاس آپ لوگ کے پاس تو سارے ریکارڈز ہوتے ہیں موٹی موٹی باتیں ہمیں بھی یاد رہتی ہیں اور سٹیٹس کی جہاں تک بات ہے وہ سب آپ کے پاس ہوتے ہیں سرفراز جب ٹیم میں آیا تھا اور میں کوئی ضرورت نہیں مجھے کسی کا نام لینے کے لیے کوچ کون تھا کیا تھا جب میں اس کو ٹیم میں لے کے آئے تھے تو اس کے ساتھ عجیب ایک کھلوار کیا گیا تھا جیسے کچھ ایک دو پلیر اس کے ساتھ اور بھی کیا تھا اب یہ بھی کھلوار ہوا آپ کے خلالے دیفینٹلی ہوا ہے اس پہ ہم آئیں گے لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے صرف یہ کہا تھا کہ ایک لڑکا جس کے پاس انٹرنیشنل کرکٹ سات آٹھ سال یا اس سے بھی زیادہ اور ہے آپ اس کو اتنا پریشر ڈال کے ایک دم سے تینوں فارمیٹ اور پاکستان ٹیم آپ کو پتا ہے کہ سٹرگل کر رہی ہے پچھلے آٹھ ڈس سال سے یا پانچ چار پانچ سال سے چھ سال سے کہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس کو ایک بچے کے اوپر سرف آج کی ابھی کیا عمر ہے بتیس سال بتیس سال یعنی تین سال پہلے ہوا وہ انتیس سال دا تو انتیس سال پہ حالانہ کہ دیکھا جائے تو دوسرے ملک کے حساب سے اور سٹریڈیا انگلنڈ کے حساب سے ملک تو یہ تو بڑی مچھوڑ ہے جا لیکن ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے اور دوگی میں مثالیں نہیں دوں گا مزبا کی اور یونس کی وہ تو ایک ایک ایکسپشنل کیس ہے جو اتنا آگئی کھیل گیا ہے آپ کو میں نے ہی کہا تھا کہ میں نے بات ہی کہی تھی کہ تھوڑا سے اس کو بریدنگ سپیس دیں آپ سرف آج کیس لڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سرف آج کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ زیادتی کی کیونکہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو کچھ 26 اکتوبر 2018 کو پاکستان کرکٹ بورٹ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں مدست نظر سبحان احمد آپ وصیم اکرم اروج ممتاز مدست نظر سر جوڑ کر بیٹھے تھے ایک کرکٹ کمیٹی بنائی گئی اور اس کرکٹ کمیٹی کے بعد جو ہے آپ کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا اور آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں کرکٹ کو تبدیل کر دوں گا میں بڑی ذمہ داری لوں گا آپ نے کہا کیا تھا میں تھوڑا سا آپ کو لے کر جاؤں تاکہ منٹلی طور پر آپ پرپیر ہو جائیں پھر ہم میں آگیا آپ سے سوال کروں گا 26 اکتوبر 2018 کو جب چیئر میں نے احسان مانی نے محسن عصن خان صاحب کو کرکٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ ذرا دیکھ لے تھے تو اب ہم سب ساتھ مل کے ہی کام کریں گے اور ٹومیسٹک کرکٹ سے دیکھیں انٹرنیشن کرکٹ تک جہاں تک سیلیکشن کا تعلق ہے جہاں تک کوچس کا تعلق ہے جہاں تک کیپٹنز کا تعلق ہے یقین کیجئے کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگی بلکل میرٹ کے اوپر کام ہوگا ہم لوگ سب نے جیسائٹ کیا ہے کہ ہر چیز میرٹ کے اوپر کام ہوگا اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر بھول شوق میں ہم سے کوئی غلطی ہو تو آپ ہمیں فوراں ہمیں یاد دلائیے اس لیے کہ ہم یہاں کچھ نہیں کرنے آئیں ہم اونریلی ایک طرح سے کام کرنے آئیں کرکٹ بورڈ اگر ہمیں کچھ اپنے پرکس دیتی ہے اس کی مرضی ہے لیکن ہم یہاں آئیں میرا یہ مقصد ہے بسکلی پر آئیم گلائڈ کہ مجھے چیئرمن نے اتنی اچھی ٹیم دی ہے جس کے ساتھ ہم مل کے پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کریں چار فریم اس فریم میں چار لوگ کھڑے تھے محسن نظان خان صاحب آپ کے بائیں طرف کھڑے تھے چیئرمن پیزی بھی ابھی بھی چیئرمن پیزی بھی ہیں آپ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے مزباؤلک صاحب جو 32 لاکھ روپے لے رہے ہیں بیٹنگ کوچ ہیں آٹ کوچ ہیں چیف سیلیکٹر ہیں اور ان کے برابر میں وسیم اکرم کھڑے تھے وہ پہلے بھی کہیں نہیں تھے عدی بھی کہیں نہیں ہے تو یہ اچانک ہوا کیا تین میٹنگز ہوئیں اور جب کام کرنے کا ٹائم آیا تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیا نہیں پہلی بات تو جو آپ نے اس کلپ سے پہلے کہا کہ بڑے میں نے بلند و بلند واضح کیتے ہیں میں نے ہر چیز میں کہا کہ انشاءاللہ ہم سارا کام امانداری سے کریں گے ہر کام میرٹ پہ کریں گے کوئی فیورٹیزم نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے ہم پوری محنت کریں گے یہ پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کے لیے اس میں غرور نہیں تھا اس میں وہ کچھ نہیں تھا اور جس ڈیٹرمنیشن سے بلکہ جب مجھے احسان مانی صاحب نے یہ کہا فون پہ کہ محسن میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ چیئر کریں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں دوسرے میٹنگ پہ گیا میٹنگ پہ جب میں گیا تو یہ آیا انہوں نے جو مجھے ہمارا وہ دیا جو ہماری ڈیوٹیز تھی تو میں نے اس کو اس میں کم سے کم چودہ پندرہ یا سولہ کمیٹمنٹس تھی جو ہمیں پوری کرنی تھی تو میں ہسا میں نے دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ساری پاور اور مجھے اور میری کمیٹی کو دے دی ہے آپ کے پاس تو کچھ ہی نہیں اس میں میں نے کہا ہاں بس میرے پاس ایک ہے کہ میں کیپٹن کا جو ڈیوین ہے کیپٹن کی اناونسمنٹ میں میں وہ کروں گا وہ بھی آپ لوگ سے پہلے شاہورت کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بال تو پھر میں نے اپنی ان کو وسیم کو مزبا کو اور روز کو میں نے کہا دیکھو یہ ایک چینج اوور کا وقت آیا ہے اور ایک ہمارا پیٹرن ان چیف جو دنیا کا ون او بیس کرکٹر رہ چکا ہے وہ پرائم میسٹر ہے عمران خان جو پرائم میسٹر ہے ہمارا پیٹرن ان چیف ہے اور احسان مانی جنہوں نے ہمیں اتنی زبردست رسپانسولیٹی دی ہے اور جب میں نے ان سے وہ بات کہی تھی کہ آپ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے تو میں نے کہا ہاں ٹاپ کلاس انٹرنیشنل کرکٹ آپ لوگوں نے کھے لیے آپ چلائیں گے نظامات میں آپ کو جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی ہلپ کی وہ میں کروں گا تو یہ میں نے کوشش کرنے اس کا وہ کیا تھا اور یہ میرا فرس میٹنگ جو تھی میری ٹیم کے ساتھ اس کے ساتھ میری ضیائع یہ تھی کہ محسن خان ہو چاہاں وہ وسیم اکرم ہو چاہاں وہ مذبہ ہو چاہاں وہ رج مومتاز ہو وہ پاکستان کی خدمت کی نام کمایا روشن کیا عزت ملی سارا کچھ لیکن آج ہم سٹارز نہیں ہیں آج وہ سٹارز ہیں جو کھیل رہے ہیں ہم جائیں گے جناب ایک بریک کے طرف محسن حسن خان صاحب کیا کہہ رہا ہے یونگ سٹرس کو یہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے فیصلوں پر آج کے اس پرگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کومی ٹیم کے فارمہ کوچ چیف سیلیکٹر مینجر محسن حسن خان صاحب اسٹوڈیو میں مہار ساتھ موجود ہیں اور اہم بات جو نوجوانوں سے مقاتب ہو کر محسن حسن خان صاحب کر رہے تھے وہ میں بالکل ان سے پوچھوں گا لیکن مائی دوہزار چودہ میں آپ کو جب بلایا شہریار خان صاحب نے بڑے ناراض تھے آپ اور پھر جب نئے لوگ اپوائنٹ ہوئے تو آپ نے کیا کہا تھا اس ماحول میں آپ نے کس غصے میں کس ناراضگی کا مظاہرہ کیا تھا میں دکھا دیتا ہوں آپ کو آپ نے کیا کہا تھا مائی 2014 کو اس کرکٹ بورٹ کے بارے میں جس کے کوچ آج بھی اس مینجمنٹ میں موجود ہیں دیکھ لیتے ہیں میں نے عزت سے پاکستان کیلئے کھیلا آپ سب اس بات کے ویٹنسیں میں نے عزت سے کام کیا چیف سیلیکٹر پہلے میں انڈر نائنٹین سے کوچ کرتا ہوں ٹیم کو انڈر نائنٹین اے ٹیم پاکستان کا کمانڈمنٹ تھا نیشنل ٹیم کا پھر پاکستان نیشنل ٹیم کو کوچ کیا اس کے ریزلٹ سب آپ کے سامنے میں نہیں کہتا ہوں توبہ ناظب اللہ کہ میرے کوئی ہنڈیڈ پرسنٹ ریزلٹس ہیں لیکن ان سب سے بہتر ہیں اور دوسری چیز آف دی فیلڈ ریکارڈ دیکھیں جب بھی کوئی کیپٹن مینجر یا کوچ بنائی جاتا ہے تو ایک رول موڈل کے حیثیت سے بنائی جاتا ہے اس کے کرکٹ کے علاوہ اس کی ایبیلٹیز دیکھی جاتی ہیں یہ اقبار میرے پاس پاکستان کے ٹاپ کی اقباروں میں سے پاکستان کے سارے اقبار ٹاپ کے دوسری اقباروں میں بھی خبر آئی یہ نام ہیں ان کے جو ٹینٹڈ ہیں with corruption ان کو آپ اونر کر رہے ہیں وہ جب جاتے ہیں جل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بیچ میں سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کانٹروورسیز آپ دیکھ لیں اٹھا کے اور میں جو میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں آج کی شہد اس کے بعد میں یہ کہوں کہ میری نیک دعائیں تو میں ہمیشہ پاکستان ٹیم کے ساتھ تھی ہوں گی اور رہیں گے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ رول موڈل کسے بنا رہے ہیں یہ کس کا فرض بنتا ہے یہ ہے کرکٹ بورڈ بنتا ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کس کو کیسے بنا رہا ہوں کس کو کیپٹن بنا رہا ہوں کس کو کوچ بنا رہا ہوں جس کو لڑکے رول موڈل کی طرح فالو کرے کیا ہوا تھا انگلینڈ کے ٹوئر پر تین لڑکے جیل میں جب گئے پتا تھا انہیں کہ ہمارے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ خود ہی ٹینٹڈ ہے بچ جائیں گے ہم بھی نکل کے یہ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ ہوا تھا مئی دوہزار چودہ محسن حسن خان صاحب کراچی کلب میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک جذباتی پرس کانفرنس کر رہے تھے اور اس سے پہلے کہ میں محسن حسن خان صاحب کی طرف جاؤں مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے محسن حسن خان صاحب کے پاکستان کرکٹ بورٹ نے مینجمنٹ بنائی ہے اور اس مینجمنٹ کے لوگ اس مینجمنٹ میں بھی شامل ہیں کون ہے وہ جو دوہزار چودہ میں بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ میں تھا وکارینو صاحب منصور رانہ شاہد اسلام مزباو الحق کون تھا محسن حسن حسن خان صاحب جس کو آپ بول رہے تھے کہ آپ نے سر پر بڑھا دیا ٹینٹڈ کسی کو کہہ رہا تھا کون تھا ان چاروں میں سے کن چاروں میں سے یہ جو چار ہم نے دکھایا وکارینو شاہد اسلام مزباو الحق بلکل وکارینو اور آپ کو کیا کہتے ہیں وہ تو ابھی بھی بولنگ کوچ ہے نہیں ابھی میں جو مجھے اس دواز جو سب سے بڑا شاک لگا سرپرائزنگ شاک کہ مجھے ہیڈ کوچ کی انٹرویو کے لیے یا جنرلی انہوں نے انٹرویو کے لیے آپ نے آنا ہے اور مجھے بڑے پیار سے بلایا تھا ٹکٹ دیا تھا آپ کو ٹکٹ تو خیر معمولی بات ہے باقاعدہ افیشلی فون کر سے اور کسی کو نہیں دیا ٹکٹ مجھے نہیں پتا اس کا لیکن کراچی ٹو لہور ٹکٹ کیا بڑی بات ہے ٹکٹ بورڈ کے لیے اور دوسری بات یہ کہ مجھے اسپیشلی کال کیا گیا تھا فرم دہ ٹاپ کہ آپ کو آپ نے اپلائی تو کر دیا میں نے کہا نہیں جی میں نے اپلائی نہیں کیا یہ آپ کے اسطیفے کا صلاح تو نہیں تھا جو آپ نے اسطیفہ دی دیا تا کے ٹکٹ کمیٹی سے میں بھی بات کر رہا ہوں جی جی میرا ریکارڈ تو ہر پاکستانی کرکٹر خاص طور پر جس نے کچھ عرصے کے لیے کہلائے کچھ پرفارمنس دی سب ریکارڈ ہے تو مجھے میرے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے پاس میرا ریکارڈ نہیں ہے بنانے کیا انٹرویو کیا بلانے کیا بنائیں آپ جس کو آپ کا دل چاہے لیکن کہا گیا کہ نہیں آپ پروسیجر کو منا کریں کسی کو کوئی لوپ اور لا مل جائے میں نے کہا میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کیا کیا آپ کے ساتھ احسان مانی صاحب نے احسان مانی آپ کو کرکٹ کامنٹی کا سربراہ بناتے ہیں احسان مانی کہتے ہیں آپ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں ان کے ایس او پی کو فولفیل کرتے ہیں اور اس انٹرویو میں جہاں پر آپ تھے باقیوں کا آپ کے ساتھ کمپیریجن کر لیا جائے بتانے کی ضرورت نہیں ہے رائٹنگ آن دے وال چیزیں موجود ہیں سب کے سامنے ہیں تو اب سوال آپ سے ہی میں یہ کرتا ہوں کہ وہ آپ سے سوال اس وقت کر رہے تھے کہ محسن تمہارے ساتھ کیا کیا کرکٹ بورڈ نے تو میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں محسن حسن خان صاحب کیا کیا آپ کے ساتھ احسان مانی سپیچلس نہیں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے جو کہ کسی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا محسن میری گلتی تھی کہ میں نے آپ سے آپ کو خود کہا کہ دیں آپ جائیں انٹرویو آپ جائیں انہوں نے مجھ سے یقین کیجئے میں نے کہا سر آپ ایسا مت کہیں thank you very much for your kind words لیکن اچھا نہیں ہوا جو کچھ بھی انہوں نے کہا مجھے پورا حساس ہے اور محسن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کرکٹ بورڈ کو مت چھوڑو آپ سروس دیتے رہو we need people like کرکٹ بورڈ کو چھوڑیں گے اس وقت جب آپ پکڑیں گے وہ تو آپ کو موقع دائی نہیں exactly تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اس کے لیے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں یہاں پہ احسان مانی صاحب برا مت بنائی آپ کے پاس وہ authority نہیں جو ہو چاہیے میں آپ سے صحیح رہا ہوں اور جو authority اس کی ہونا چاہیے کچھ ہو دیں حالانکہ احسان مانی جیسے میں نے کہا very very dignified person لیکن مجھے لگتا کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں نے بڑے زبردست میرے انٹرویو ہوا مجھے تو بہت میں نے شاید اتنا اچھا ٹیکنیکل کرکٹنگ انٹرویو کبھی نہیں دی ہوگا جو انہوں نے مجھ سے سوالات کی تو میں نے کہ اس کا مطلب واقعی they mean it جس سوچ سمجھ کے کس کو لیا جاتا ہے ایک آدمی جس نے کوچ بیٹنگ کوچ آپ کسے لیتے ہیں ہیڈ کوچ آپ کسے لیتے ہیں تو آئیں honestly it's a joke یہ مزاق ہے یہ مزاق ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا محسن حسن خان صاحب ٹوڈر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پر جسکور ڈاٹ جیو نیو ہمارے پاکستان موسیقی